بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نکوی نکوی صاحب دو دن پہلے سپریم کورڈ میں عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے نیب تر عمیم کیس میں پیش ہوئے عمران خان نے بھی اور ججز نے بھی بہت سے ایسے باتیں کی جن کا اس کیس سے تعلق نہیں تھا بلکہ موجودہ سیاسی صورتحال سے ان کا تعلق تھا اس پیشی کے تقریباً 21 گھنٹے بعد عمران خان سے صافیوں کی پہلی ملاقات ہوئی اس ملاقات کی تفصیل کیا سامنے آئی ہے دیکھیں ابھی تک تو معاملہ یہ تھا کہ ہوا میں تھا نا کہ عمران خان سے رابطہ ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی مذاکرات کی آفر آئی ہے کوئی بات چیت کا دروازہ کھل رہا ہے کوئی درمیان میں سالسی کر رہا ہے میڈیئٹ کر رہا ہے یہ ساری وہ باتیں تھیں جن کی کوئی اوفیشل کنفرمیشن آپ کو نہیں ملی کسی نے نہیں آگے تھا نہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بھی دفعہ کہیں پر یہ کہا ہے جو ان کے ذمہ داران ہے کہ ہاں ہمیں عمران خان کو ڈائریکٹ ان کے ساتھ کو ملاقات ہوئی ہے یا ڈائریکٹ ان کو مذاکرات کی آفر ہوئی ہے نام لے کے آپ کے سامنے چہرے موجود نہیں ہیں اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ بات کی گئی ہے یا کسی اور کی طرف سے لیکن جو پیشی تھی نا جو برات کی وہ بہت امپورڈنٹ تھی اس کی وجہ نیب درامیم کیس بالکل نہیں ہے صحیح دیکھیں عمران خان فیس ٹو فیس اسٹیبلشمنٹ کے دو بیسکلی آپ کہتے ہیں نا کہ دو نیچے اس کی ڈیویزنز بنتی ہیں ایک فوجہ اور ایک عدلی ہے جی تو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کے پانچ ججوں کے سامنے کیمرے کی دوسری طرف عمران خان بیٹھے ہوئے تھے تو یہ رابطہ تھا اور اس رابطے کے دوران جو گفتگو ہو رہی تھی اس دوران جو میسیجنگ ہو رہی تھی وہ بہت امپورٹنٹ تھی اور اس گفتگو کا ظاہرہ کے وہاں پر تو ججز بات کر رہے تھے یا عمران خان بات کر رہے تھے نہ موجود وہاں پر کوئی صحافی اس کے اوپر کاؤنٹر کوئسچن کر سکتا تھا نہ ان کی راہے لے سکتا تھا عمران خان نے جو گفتگو ججز کی طرف سے کی گئی اس کے اوپر اپنا فوری ریاکشن نہیں دیا صحیح اس وقت تک وہ تمام باتیں جو ججز کی طرف سے کی گئی تھیں وہ ان کے ذہن میں مختلف جوابات ہوں گے یہ فلاں چیز کہی گئی تھی اس وقت جس وقت عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے صحافیوں کی اور لگ بگ دو بجے کے قریب اس کی تفصیل ریپورٹرز نے فائل کیا تو اراؤنڈ بارہ بجے ایک بجے عمران خان نے یہ گفتگو کر لی ہوگی صحافیوں کے ساتھ تو یہ ایک بڑا ریاکشن ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ اپنے ریاکشن کو ترتیب دے سکتے ہیں آپ اس میں اس کی نوک پلک درست کر سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا ایک اپنا مائنڈ اپلائی کر کے یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ میں نے کہنا ہے یہ نہیں کہنا اس حد تک کہنا ہے اس حد تک نہیں کہنا صحیح اب اس جو پیشی تھی اس پیشی کے دوران وہ صرف پورشن نکال لیں باقی تو ساری کے اوپر ہم بہت زیادہ بات کر چکے ہیں وہ ایک سپیسیفک پورشن یہاں پر عمران خان نیب ترامیم کے حوالے سے اپنے دلائل دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو نیب ترامیم ہے ان سے مجھے تو فائدہ ہو جائے گا لیکن ملک کو بہت بڑا نقصان اگر وہ جب ملکی حالات کی طرف جاتے ہیں تھوڑی سی پکچر اس کی کھیچتے ہیں اس کی کریٹ کرتے ہیں تو اس پہ جسس جمال خان مندو خیل ان کو کہتے ہیں کہ آپ کی بات تولے تو ہمیں بھی خوف زدہ کر دیا کہ اتنی صورتحال وہ خراب ہے اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت آگ لگی ہوں تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے آگ بجھائی جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ مذاکرات کی طرف ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک پیش پیش تھی ایک آفر تھی یا سجیشن تھی کہ اس ساری لڑائی کو خاتمے کے لیے اور اگر ملک میں آگ لگی دی ہے تو یہ جو آپ نے اپنے ذہن میں یہ بنایا ہوا ہے کہ یہ لوگ پاک ہیں اور یہ ناپاک ہیں یعنی میں نے نون لیگ سے بات نہیں کرنی پیپلز پارٹی سے بات نہیں کرنی ایم کیوم سے بات نہیں کرنی باقی اسٹیبلشمنٹ سمیت میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں مجھے تو اس کی یہی سمجھ آئی ہے کہ جس جس زمال خان مندو خیل نے کہا پاک اور ناپاک تو عمران خان نے بھی یہی کریئٹ کیا ہوا ہے کہ یہ لوگ ہیں جن سے میں بات کر سکتا ہوں یہ ہیں جن سے میں بات نہیں کر سکتا اور ساتھ ہی ججز کی طرف سے یہ کہا جانا کہ آپ پاکستان کی سب سے بڑی یا مقبول یا بڑی سب سے بڑی نہ کہیں میجر پلٹیکل پارٹی کے انڈسپیوٹڈ لیڈر ان فاؤنڈر ہیں اور عمران خان نے اپنی گفتگو میں بھی کہا کہ میں آپ سے عمروں میں بھی سب سے بڑا ہوں دوسرا میں ایک پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت کا سربراہ ہوں میری جماعت کی پریزنس پاکستان کے چاروں صوبوں میں کشمیر میں گلگت بلتستان میں ہے اور آپ نے مجھے یہ سمجھ لیا کہ میں کوئی غیر ذمہ دار کیریکٹر ہوں جو یہاں پر آئے گا اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرے گا آپ کو اس کو لائف سٹریم کرنا چاہیے تھا تو یہ ایک آپ کو نظر آتا ہے بلڈ ہوتا ہوا کہ یہ گفتگو کس پیرائے میں ہو رہی ہے کہ جہاں پر ججز یہ مان رہے ہیں کہ ہاں آپ ایک بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں عمران خان یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں ایک بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر اور اس دوران آگست پانچ اگست دو ہزار تئیس عمران خان کی گرفتاری کے بعد سے اس پیشی کے دن تک یہ پہلا موقع ہے جس میں آن دا ریکارڈ عمران خان کو مذاکرات کے لیے کہا گیا ہے اور سب سے بڑے فورم سے کہا گیا ہے یس اور وہ ایک یوں سمجھیں کہ لیگ آف دی اسٹیبلشمنٹ ہے جی ایٹسیلف ایک اسٹیبلشمنٹ ہے ٹھیک ہے تو عدلیہ کی طرف سے جس وقت یہ پیغام گیا ہے اس کے بعد عمران خان سپوک ہز مائنڈ آؤٹ نوٹ جسٹ آن دس آفر یا سجیشن صرف اس کے اوپر نہیں بات ہوئی بلکہ اوور آل جو اس وقت صورتحال تھی آپ کو یہ گیج کرنا تھا یہ نئی بات کیوں ہے اور عمران خان نے جو بات کیے اس کو میں نیا کیوں سمجھتا ہوں کیونکہ اس دوران عمران خان بہت دفعہ کہہ چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے طاقت جن کے پاس ہے ان سے بات کریں گے فارم فورٹی سیون والو سے بات بلکل نہیں ہوگی یہ تو انہوں نے عدالت میں بھی کہہ دیا تھا جس کے بعد بھی یہ ساری صورتحال ہوتی کہ پاک اور نہ پاک یہ دکھا جاتا آگ بجھائی جاتی ہے لیکن عمران خان کی وہ جو پوزیشن تھی جس میں وہ مذاکرات صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنے کی بات کر رہے تھے اس کے دوران اور اس پیشی کے دوران وہ ٹویٹ ہو چکا تھا جو 1971 کے حوالے سے تھا صحیح اور آرمی چیف کو ڈائریکٹلی کریٹسائز کرنا نام لے کے گفتگو کرنا یہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں یا پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس پیشی کے بعد اس دوران عمران خان نے جو بھی ترتیب دیا وہ انہوں نے سامنے رکھ دیا شہداد ملک نے اس کو ریپورٹ کرس بی بی سی کے لیے باقی تو ریپورٹرز نے ٹکرز دیا سکیٹرڈ ڈیٹیلز اور ایٹفرمیشن آئی ہے وہ زبانی سنتے ہیں آکے کمپائل کرتے ہیں سارے بیٹھتے ہیں گفتو ہوتی ہے مشاورت ہوتی ہے اس کے بعد وہ ون بائی ون ٹکر ٹائپ ہوتے ہیں ٹکر ٹائپ ہوتے ہیں کسی کے میلے ہی زیادہ ہے کسی کی کام ہے کسی کی کام ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ڈیٹیل آ جاتی لیکن وہ جو گفتگو ہے اس گفتگو کو اور پھر اس کے آفٹر میت میں کیا سیچویشن کریئٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو ویک سٹارٹ ہونے والا ہے اس میں کیونکہ کچھ آفرز ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے کمپنی جب کوئی آفر لانچ کرتی ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ پیشکش محدود مدت کے لیے ہے صحیح یعنی آپ کو سستے گرم کپڑے مئی جون اور جولائی کے مہینے میں ہی ملیں گے ایسی آفر جاتے ہیں یا پھر ہیٹرز کے اوپر سیل لگ جاتی ہے گرمیوں کے مہینوں میں ایسی جو ہے وہ سستے ہو جاتے ہیں جیسے سردی کا آغاز ہوتا ہے وہ بلک میں بن گئے ہوتے ہیں سٹاک پڑا ہوتا ہے نکالنا ہوتا ہے وہ دو چار ہزار اپنے پروفٹ کا مارجن کم کر کے تو پیشکش محدود مدت کے لیے ہوتی ہے تو یہ جو محدود مدت کی پیشکش تھی اب وہ ڈرائیو کرے گی عمران خان کی وہ گفتگو جو اڈیالا جیل میں انہوں نے کی ہے کیونکہ کمنگ ویک میں جو ٹویٹ کا معاملہ ہے اس پر ایف آئی اے کی تحقیقات عمران خان کی جو تفتیش ہوئی ہے عمران خان سے شامل تفتیش ہو گئے ہیں اور وہاں پر جو انہوں نے گفتگو کیا اس کیلئے کچھ جزیات سامنے آئی ہیں تو یہ آپ کو پتا چل جائے گا بائی بائی ٹیوز ڈی ونس ڈی کہ اگر یہ معاملہ بغاوت والی سائٹ کے اوپر مقدمہ کی طرف جا رہا ہے تو پھر یہ جو محدود مدت کی پیشکش تھی یہ اپنی ایکسپائری ڈیٹ کو ریچ کر چکی ہے صحیح کیونکہ شیلف لائف ہوتی ہے نا وہ ایکسپائری ڈیٹ کو کیونکہ عمران خان نے جو گفتگی ہوئے آپ کو بتا دیتا ہوں عمران خان نے دوبارہ یہ کہا ہے کہ ہم ان سے بات کریں گے جن کے پاس پاور ہے عمران خان کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو جو آفر آئی تھی یا سجیشن آئی تھی یا استداء آئی تھی سوبریم گورٹ آف پاکستان کی طرف سے کہ آپ بات کر لیں آپ بذاکرات کریں بیٹھ کے اس سارے کو اس معاملے کو اس کا حد لکالے ملک میں آگ لگی پیپس پارڈی کے وکیل تھے ان کو سامنے ڈائس پہ کھڑا کیا گیا اور مخاطب کر کے کہا گیا کہ ان سے مذاکرات کر لیں بات کریں ان سے ہاں بات کریں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے تو وہ اس کے اوپر عمران خان کا پہلا تو جواب یہ آگیا کہ نہیں ان کے پلے گوچھ نہیں ہیں ہم ان سے بات نہیں کریں گے صحیح بات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے دوسرا کہ وہ جو لگ رہا تھا نائنٹین سیونٹی ون کے ٹویٹ کے تناظر میں جو بات تھی اور اس کے بعد عمران خان نے خود ایکسپلین کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اس اونلی ون مین تو ظاہر ہے کہ دیور ٹارگٹنگ ڈائریکٹلی دی آرمی چیف اور جو ٹویٹ آیا ایس ای ایف سی کے تناظر میں اس میں بھی کرٹیسزم کا لیول وہاں پہنچ گیا تھا جہاں یعنی کہ ہمارے ہم نے پاکستان میں اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پوائٹ آف نو ریٹن پہ معاملہ چلا گیا تو اب تو بالکل ہی بھول جائے ساری چیزیں لیکن دوبارہ اس تناظر میں عمران خان نے کہہ دیا کہ بات ان سے کریں گے اچھا میں آپ کو سامنے خبر کی تفصیل رکھ دیتا ہوں سامنے وزیراعظم عمران خان نے جمعہ کے دن اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کے دوران کہا کہ ہم ان سے بات کریں گے جن کے پاس طاقت ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ صرف ان سے بات کریں گے لیکن وہ منشن بھی نہیں کیا اڈیالہ جیل میں کمرہ عدالت میں موجود جیل کے ایک اہلکار کے مطابق ایک صحافی نے عمران خان سے پوچھا کہ اب تو سپریم کورٹ نے بھی سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کا کہا ہے اس پر عمران خان کا کہنا تھا کہ میں نے مشرف دور میں بھی شوکت عزیز سے مذاکرات نہیں کیے مشرف کے نمائندے سے بات کی تھی عمران خان نے کہا کہ ہم وہاں بات کریں گے جن کے پاس پاور ہے ان کے پاس تو طاقت ہی نہیں سابق عزیز نے کہا کہ چودہ مائی دوہزار تئیس کو پنجاب الیکشن کی میٹنگ کے دوران بھی نون لیگ والوں نے کہا کہ جنرل آسم منیر الیکشن نہ کرانے کا فیصلہ کر چکے ہیں عمران خان نے کہا کہ جسٹس بدیال کے کہنے پر ہم نے انتخابات پر سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کیے قانون کے مطابق الیکشن نوے دن میں ہونے تھے لیکن بدیال ان کے دباؤ میں آ گئے تھے ایک اور صحافی نے عمران خان سے سوال کیا کہ میاں نواز شریف جب شیخ مجیب کا حوالہ دیتے تھے اور حمود و رحمان کمیشن کی بات کرتے تھے تو اس وقت تو آپ کہتے تھے کہ نواز شریف دوسرا مجیب و رحمان بننے کی کوشش کر رہے ہیں اس سوال پر عمران خان نے کہا کہ میں نے اس وقت حمود و رحمان کمیشن کہ ریپورٹ نہیں پڑی تھی اب میں نے یہ ریپورٹوں اکمل پڑھ لی عمران خان کا کہنا تھا کہ حمود و رحمان کمیشن بنانے کا مقصد تھا کہ ایسی غلطی دوبارہ نہ دہرائی جائے عمران خان نے کہا کہ کمیشن نے اپنے ریپورٹ میں جنرل یحیہ کو ذمہ دار ٹھہرایا کہ انہوں نے اپنے اقتدار کے لیے سب کچھ کیا پھر ایک اور صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ کے اوفیشل سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پوسٹ ہونے والا مواد آپ کی مرضی سے شیئر کیا گیا تو عمران خان نے کہا کہ میں جیل میں بیٹھ کر ویڈیو کیسے پوسٹ کر سکتا ہوں سو پارشلی انہوں نے ویڈیو والا جو پورشن ہے کہ ویڈیو جو ہے وہ پوسٹ میں نہیں کر سکتا اس کو تو انہوں نے ڈسون کر دیا پھر صحافی نے سوال کیا کہ آپ اس پوسٹ کو اون کرتے ہیں یعنی درست مانتے ہیں اس پر بات نہیں کروں گا تو ظاہر ہے کہ ان کا ایکسس نہیں ہے انہوں نے نہیں دیکھی ہوگی کہ ان سے ساتھ ویڈیو اگزیکلی کن الفاظ یا کن تصاویر اس کی ایڈیٹڈ ورشن کیا ہے صحیح رسائی تو نہیں ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں کروں گا پھر عمران خان سے جب سوال کیا گیا کہ آپ کا ایکس اکاؤنٹ کون چلاتا ہے کس کو اجازت دے رکھی ہے تو عمران خان کہتے ہیں کہ میں ٹویٹ کا صرف بکلا کو بتاتا ہوں ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ ہیروز ہیں سو دیکھنیز کہ وہ ہلکا سا اس فیکٹ کو بیان کرنے کے بعد ہی سٹینگ پوٹ ویڈ دا پوزیشن ہی ٹوک اور وہ سوشل میڈیا کے اپنے لوگ ظاہر ہے کہ وہی سوشل میڈیا والے انہی لوگوں کو پریز کر رہے ہیں جنہوں نے وہ ٹویٹ کیا ہے پھر کمرہ عدالت میں موجود صحافی بابر ملک کے مطابق عمران خان کا کہنا تھا کہ ملک میں دوبارہ وہی کچھ دورایا جا رہا ہے جس سے معیشت بیٹھ جائے گی پہلے ملک ٹوٹا تھا اب معیشت بیٹھ رہی ہے جب ان سے سوال ہوا جیل میں موجود سہولیات اور حکومتی دعویوں کے بارے میں کہ آپ کی دو تصویریں انہوں نے لگائی ہیں کہ بڑی ہم نے سہولیات دی رہی ہیں تو عمران خان نے کہا کہ میں چون چون اور شکایت نہیں کرتا مجھے ڈیتھ سیل والی چکی میں رکھا گیا ہے میرے پاس ایکسرسائز مشین کے سوا کوئی سہولت نہیں ہے یہ تو ٹھیک ہے عمران خان نے کہا کہ روم کولر ساری چکیوں میں لگے ہوئے ہیں میرے سیل میں واش روم نہیں نہانے کے لیے دوسرے کمرے میں جاتا ہوں یعنی پرلٹ ہے ہاں وہ چھوٹا سا پورشن بیچ میں نظر آ رہا ہے جس کی عادی سی دیوارہ عمران خان نے کہا کہ نواز شریف اور زرداری کو قید کے دوران لگجری سویٹ دیئے گئے اور ان کے کھانے بھی باہر سے آتے تھے جس کسی سے چاہتے تھے اپنی مرضی سے ملاقات کرتے تھے عمران خان نے کہا کہ مجھے تو آدھا گھنٹہ بکلا کے ساتھ اور بیس منٹ فیملی کے ساتھ ملاقات کی اجازت ہے پھر ایک صافی نے کہا کہ آپ اپنے دور اقتدار میں کہا کرتے تھے کہ جو سہولیات نواز شریف اور زرداری کو ملی ہوئی ہیں یہ سہولیات سب قیدیوں کو مل جائیں تو لوگ باہر سے آ کر جیل میں رہنا پسند کریں گئے اس پر عمران خان نے غصے میں کہا کہ میں شکایت نہیں کرتا میں نے اب تک کوئی ریایت اور سہولت نہیں مانگی اور عمران خان نے کہا کہ مجھے قیدی جو ہیں وہ کھانا بنا کر دیتے ہیں پھر عمران خان نے ایک سوال پر کہا کہ جو موجودہ بجٹ ہے مہنگائی کی شرعہ بڑھے گی ملک کے قرصے بڑھ جائیں گے اور یہی دیکھتے ہوئے پیپلز پارٹی حکومت میں شامل نہیں ہونی یہ وہ گفتگو ہے جو عمران خان نے ڈیالا جیل میں صحافیوں سے کی اور اس کے بعد جو ایف آئی اے کی ٹیم اس نے عمران خان سے ملاقات کی تفتیش کی اس کی جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں اب اس کی بنیاد پر آپ دیکھ لیں یہ عمران خان نے ورشن رکھ دیا نا اس مذاکرات والی بات پر تیسری ملاقاتی پہلے دو دفعہ انہوں نے انکار کر دیئے تھا لائرز ہوں گے تو میں ملوں گا اس میں لائرز موجود تھے تو انہوں نے ملاقات کی اب وہ جو پوزیشن انہوں نے وہاں پر لی ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیں گے اس کی تفصیل کیا آئی ہے کہ آفیشل ایکس اکاؤنٹ سے ریاست مخالف پوسٹ تفتیش کا معاملہ ہے بانی پی ٹی آئی شامل تفتیش ہو گئے اور جو ایف آئیے کی ٹیم ہے اس نے یہ تفتیش جیل میں وکلا کی موجودگی میں کی چودری زہیر عباس انتظار پر جوتا جو ہیں اپنے وکلا میں اور عمران خان صاحب کو ٹویٹ دکھایا گیا ایکس اکاؤنٹ سے کہ یہ پوسٹ آپ کے اکاؤنٹ سے ہوئی ہے اور پھر سولہ سوال ہیں تقریبا جو عمران خان سے کیے گئے عمران خان نے ان سولہ سوالوں کے جواب دیئے ہیں جو تفتیشی ٹیم ہے اس میں ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئیے آیاز احمد اور سب انسپیکٹر منیب شامل تھے اور جو اس حوالے سے ایک گھنٹہ تقریبا تفتیش جاری رہی سولہ مختلف سوال ہوئے اور اس حوالے سے جو اب تفصیل جتنے ایک سامنے آئی ہے اس کے مضابق اب آپ دیکھیں کہ اگلے چار سے پانچ دن منڈے آن ورڈ اہم ہے رعو فسن کے ساتھ ہو چکی ان کی ملاقات جن لوگوں کے ساتھ ہو چکی پھر ساتھ میں عمران خان ہے اب اگر اگلتین چار دن میں بغاوت والا مقدمہ سیڈیشن والا کے ساتھ ہے جس کا اندیہ رانہ سناؤلور جانہ سناؤلور بارسٹر اکیل نے باقی لوگوں نے اس کے حوالے سے بات کی بھی ہے اگر تو محملہ اس طرف جاتا ہے بغاوت کا مقدمہ ایک اور تو پھر تو ظاہر ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ پھر یہ جو ایکسپائر ہو جائے گی جو آفر ہے یہ استدار یا سجیکشن ہے رائے ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کی گئی ہے بٹ اکیس گھنٹے کے بعد جو عمران خان کا ریاکشن ہے یہ گفتگو ہے اس سے ایک بات آپ کو بڑی واضح ہو کے سمجھ آتی ہے کہ جو رانہ سناؤلور کہہ رہے ہیں یعنی سچی جھوٹی جیسے بھی پیٹ آن دے فیس آف اٹھی حکومت کی طرف سے ایک ونڈو ایسی ہے جس سے بار بار یہ بات کی جاتی رہی ہے اس ٹوئٹ سے پہلے ابھی بھی وہ کی ہے انہوں نے لیکن ڈیفرنٹ پیرائے میں کی ہے وہ سارا الزام لگانے کے دیکھو ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں وہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا پھر یہ صورتحال قراب ہو گئی یہ ملک کو کسی بڑے حادثے سے دوچار کرے گا اس ماضی میں یہ ماضی قریب میں ساگڈار بھی یہ کہہ چکے کہ اب گنجائش نہیں ہے رانہ سناؤلہ بھی یہ ایک انٹریو میں کہہ چکے کہ اب گنجائش نہیں ہے بہرحال چھتیس گھنٹے کے بعد کی صورتحال یہ ہے اور اگلے آپ سمجھیں کہ بہتر سے چھانوے گھنٹوں میں اس صورتحال کا کم از کم جو ہے وہ آؤٹ کم وہ ہمارے سامنے ہوگا صحیح بہت شکریہ عیسیٰ نکوی آپ کے تجزیہ کا کمیٹس واکشن میں ضرور بتائی گئے بڑی آپ کو کیسی لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ